دلی کا راستہ اتر فردیش سے ہو کر گزرتا ہے لیکن اس بار یوپی کے رنڈ میں مقابلہ چوتھر فا ہے سوبے کی اسی سیٹیں پارٹی کی تقدیر بدل سکتی ہیں لہٰذا موڈی سے لے کر راہل تک میدان میں تال ٹھوک رہے ہیں لیکن یوپی کے رنڈ میں سوبے کی سماجبادی اور بہوجن سماج پارٹی کو کسی کی للکار ظاہر ہے راستہ ہی آ رہی اب گجرات نہیں بنا سکتے اس کے لیے تو چھپنیچ کا سینہ لگتا ہے گورک پر میں موڈی نے گجرات کا مہمہ منڈن کرتے ہوئے نیتا جی کے ہر بار پر پڑھٹوار کیا گورک ناٹ کی نگری میں موڈی نے سماجبادی پارٹی سے لے کر بی ایس پی اور کانگریس پر جم کر گولے دانی گجرات بنانے کا مطلب کیا ہوتا ہے پتا ہے نیتا جی گجرات بنانے کا مطلب ہوتا ہے چوبیس گھنٹے بجلی تین سو پینسٹ دن بجلی ہر گاؤں گلی میں بجلی سوبے میں موڈی اور ملائم میں سیاسی گھماسان تیز ہو گیا تھے موڈی یوپی میں بوٹ کے بدلے وکاس کا وعدہ کر رہے ہیں تو ملائم بی جے پی کے اس دبنگ کو چناوی دنگل میں دنگوں سے جوڑ کر جت کرنا چاہتے ہیں اور آپ کو تو مالوں نے سب کا مالک ایک پتا ہے سب کا مالک ایک سپا یعنی سو یعنی سپا بو یعنی بسپا کان یعنی کانگریس اور تین کا مالک سب کو پتا ہے کون ہے مالک سوبے میں کانگریس تو امیٹھی بچانے میں لگی ہے لیکن راہل کا من پردھار منطری بننے کیلئے بے قرار ہے بھلے ہی دلی کے تالکٹورا سکیڈیم میں منتھن کے بعد بھی راہل کے موں سے یہ بات نہ نکلی ہو لیکن امیٹھی کی جنتہ جناردن کے بیچ وہ بہت سوچ کہ گئے سلام انسی کا امیدوار اور کیسے گجرات بنا دیں گے کپا کر کے سوچنا بچار کرنا اور گجرات بنانے کی تباری کوئی ہینچت نہیں رہے گی تو گجرات بناو گے استعطار کرو گے قتلیان کرو گے اور گجرات نے ہی تو کیا آپ نے پچھلے چناؤں میں سماجوادی پارٹی کی سائیکل 23 سیٹ کے ساتھ سب سے آگے نکل گئی کانگریس کا ہاتھ بھی چم کر چلا پارٹی کو 21 سیٹے ملی 20 سیٹوں کے ساتھ بی ایس پی کا ہاتھ بھی چم کر دوڑا لیکن بی جے پی کا کمل کیول 10 سیٹوں پر ہی کھل پایا لیکن اس بار کانگریس پر بھرسکا چار حاوی ہے موڈی کی ہوا ہے لیکن کیا یہ ہوا سائیکل اور ہاتھوں سے سیٹ چل پھائی سمائے کے لئے میرو ریپورٹ